کہ انسان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب اپنا پالنہار تسلیم کرے توحید ربوبیت کا اقرار کرے اور آج کے وہ مسلمان جو ربوبیت کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کفار و مشیقین مکہ کے بارے میں قرآن مجید بھرا پڑا ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جب مشکلات پڑتی ہیں تو ان کفار و مشیقین مکہ سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے جو قرآن مجید کو حضم نہیں کر پا رہے تھے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کو روزی دینے والا کون ہے ان کی مشکل کشائی کرنے والا کون ہے ان کی مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے تو یک زبان ہو کر کے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے لیکن آج کا مسلمان اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے تو پیر پگاڑے یاد آتے ہیں انسان کے ہاں تھوڑا سا کچوکہ ہو گیا کوئی بیمار پڑھنے لگا تو اس کو تعویز گنڈے یاد آتے ہیں آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے افعال میں شفایابی دینے کی صفت کو غیر اللہ کے آگے گھوماتے ہیں آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کوسوں اور میلوں کا سفر کر کے بچے کی ولادت کی خواہش کے لیے مزاروں پر حاضری دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو شرکِ ربوبیت قرار دیا یہ ساری کی ساری چیزیں جو توحیدِ ربوبیت کے خلاف ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جن میں اللہ رب العالمین کے افعال اللہ رب العالمین کے کاموں میں غیر اللہ کو شریک کر دیا جائے اس کے اختیارات چاہے وسیلے کے بہانے سے چاہے کسی دوسرے بہانے سے غیر اللہ کی طرف پھیر دیے جائیں یہ ساری کی ساری چیزیں شرکِ ربوبیت ہیں جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرما سکتا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کرنا یہ اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے اللہ رب العالمین شرک کرنے والا اگر شرک کی حالت میں شرکیہ عقائد پر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے والا نہیں بلکہ وہ مخلط فن نار ہوگا ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والا ہوگا تو توحید کی پہلی حقیقت توحیدِ ربوبیت اور اس کے حقائق کو سامنے رکھ کر کے شرکِ ربوبیت کے سامنے کو سامنے رکھ کر کے ہم کو دونوں حقائق کو سمجھنا ہوگا موسیقی موسیقی